میڈیکل اور ہیلتھ سائنسیز کی ریسرچ میں یہ چیز بڑی کلیر ہے کہ جو ویکسین ہوتی ہے نا کسی بھی بیماری کی وہ اس بیماری کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی بیسیکلی وہ آپ کے جسم میں ایمینوٹی سسٹم کو اتنی سٹرونگ کر دیتی ہے کہ وہ بیماری جب آپ پہ اٹیک کرے گی تو آپ کی باڈی بیمار نہیں ہوگی بلکہ آپ کے ایمینوٹی سسٹم اس کو فائٹ آؤٹ کر دے گا بیماری ہونے نہیں دے گا آپ کو ویکسین کی فیلوسفی بیسیکلی یہ ہوتی ہے یہ ویکسین کا سسٹم ہم اپنے چھوٹے بچوں کو وہ جو حفاظتی تی کے اس طرح سے وہ سارا سین چلتا ہے پولیو کی ویکسین چلتی ہے تاکہ بچے ایمینوٹی سسٹم میں سٹرونگ ہو جائیں اسی طرح سے ہم آج کل آپ کو پتا ہے وہ کوویڈ کی ویکسین لگوا رہے ہیں تاکہ باڈی اتنی سٹرونگ ہو جائے کہ اگر کوویڈ کا اٹیک ہوتا بھی ہے تو ہماری باڈی اس کو فائٹ اوٹ کر دے ہم اس میں سے سروائیو کر جائیں یہ مین فیلوسفی ہے اگر ہم ہیومن برین کی بات کریں ہیومن تھوٹ پروسس کی بات کریں تو ہمارا جو سسٹم ہے نا یہ بھی وقتاں فوقتاں ویک ہو جاتا ہے اور ہم نیگٹیوٹی کو ایکسپٹ کرنے لگ جاتے ہیں ہم پوزیٹیوٹی ہمارے اندر کا جو ایمیون سسٹم ہے نا وہ تھوڑا ویک پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم نیگٹیو تھوٹ کو ہوسٹ کر لیتے ہیں ہم بیڈ قسم کی چیزوں کو بیڈ قسم کی بلیفز کو اور سنی سنوئی باتوں کو لے کے تو ایک نئی ڈیریکشن ڈیفائن کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں اس کے لیے اچھا طریقہ یہ ہے کہ پوزیٹیوٹی کے گھونٹ پیتے رہیں اچھے لوگوں میں بیٹھا کریں سیچویشنز اور انسانوں میں جو اچھی چیزیں ہیں ان کو سیلیکٹ کریں نہ کہ نیگٹیو تھوٹس کو نیگٹیو آسپیکٹس پرسنالیٹیز کو کمپلیٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا ہر بندے میں کچھ نہ کچھ خرابیاں کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں تو بہتر یہ ہے کسی ہیپننگ میں کسی بندے میں یا کسی واقعے میں کچھ اچھا جو ہے اس کو ابزورب کرنا شروع کرتے ہیں جب ہم فوکس کرنا شروع کرتے ہیں نا اچھائیوں پر ایسا نہیں ہے کہ برائیاں ہوتی نہیں ہیں بات کیا ہے کہ ہماری تلاش فوکسٹ ہو جاتی ہے گوڈ تھنگز کی طرف اور ہم بیڈ تھنگز کو نیگلیکٹ کرتے چلے جاتے ہیں اس کا جو لیٹر آن بینیفٹ ہوگا ہمارے سسٹم پہ وہ یہ ہوگا کہ ہمارا فوکس جو ہے ہماری ہی اٹینشن ہے وہ پوزیٹیوٹی فرنڈلی ہو جائے گی ہم پوزیٹیوٹی کو سنیں گے ابزورب کریں گے اس کو ٹیک اپ کریں گے اس کو اپریشیٹ کریں گے اور اس کو اپنائیں گے لیکن ایسا سٹرونگ قسم کا ایمیونٹی سسٹم کیسے ڈیویلپ ہو سکتا ہے وہ صرف اسی طرح سے ڈیویلپ ہو سکتا ہے کہ ہم پوزیٹیوٹی کے ٹرافٹ لینے شروع کریں ہم پوزیٹیوٹی کے شارٹ لیں ہم پوزیٹیوٹی کی ویکسن خود کو لگاتے رہیں جب وہ لگاتے رہیں گے تو نیگٹیوٹی آٹومیٹیکلی فائٹ اوٹ ہو جائے گی ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے لوگوں میں بیٹھیں جو خوش آمدی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ہماری ایمیونٹی کو کمزور کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے بیڈ ایکٹ کو بھی بوسٹ کرتے ہیں ہمیں کلیپ کرتے ہیں ویری گوڑ تم نے بہت اچھا کیا تم نے فلا بندے کو چڑ دوڑے چھا گئے ایسا کرنے سے کیا ہوگا ہماری نیگٹیوٹی بوسٹ ہوگی اور ہم نیگٹیوٹی کو اپنی باڈی پر اپلائی بھی کر لیں گے اس کو اکسپٹ بھی کروا کے اپنی باڈی کو نیگٹیوٹی سے کن کر کروا لیں گے یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے بہتر یہ ہے اچھائی کو پوزٹیوٹی کو لیں اچھے لوگوں میں بیٹھیں اور جو بیڈ تھنگز ہیں ان کو چیلنج کرنے کی ہمت کریں جب جب چیلنج کریں گے تب تک اچھے سٹرانگ تھارٹفل مسلس سٹرانگ ہوں گے اور جب مسلس سٹرانگ ہوں گے تو نیگٹیوٹی فائٹ اوٹ ہو جائے گی ایمینوٹی سسٹم زیادہ اچھا ہوگا ٹرائی دس بیوٹی فل ٹیکنیک اور پوزٹیوٹی اور دیفنی دیفنی آپ کو ایمینوٹی سسٹم بہترانگ ہوں گے بہترانگ ہوں گے بہترانگ ہوں گے